یہ بہت پہلے کی بات ہے ایک جنگل میں سارے جانور مل جل کر اور آزاد رہتے تھے ایسے میں اس جنگل میں ایک بڑھا شیر آیا اور بچوں کو سب جانوروں کو اپنی مرضی سے مار کر کھانے لگا اس سے پریشان ہو کر سب جانوروں نے ایک نرنے لیا اور شیر سے ملنے گئے ایسے چنگل کے ہم جانوروں نے ایک نرنے لیا ہے کائیسا نرنے ہم میں سے ہر روز ایک جانور آپ کا بھوجن بن کر آئے گا نہیں میں کیوں تمہاری بات مانوں ایسے ہی چلتا رہا تو تھوڑے ہی دینوں میں ہم سب بر جائیں گے پھر آپ کو کھانا نہیں ملے گا نا آپ بھی بڑے ہوگے شکار نہیں کر سکتے سارے جانوروں کی فریاد سن کر شیر نے کہا ٹھیک ہے اب بچوں ہر روز ایک جانور شیر کا بھوجن بن کر جانے لگا ایک دن خرگوش کی باری آئی خرگوش نیعمت سمیہ پر نہ جا کر جان بوجھ کر دیر کرنے لگا اتنی دیر کیوں تمہیں کھانے سے اب بھوگ بھی نہیں مرے گی میرے ساتھ ایک اور جانور بھی آیا لیکن اسے راستے میں ایک اور شیر نے کھا ڈالا اس جنگل میں مجھ سے زیادہ بلوان شیر اور ہے کیا مجھے دکھاؤ آئیے مہاراج خرگوش اس شیر کو ایک کوئے کے پاس لے گیا مہاراج وہ شیر اس کوئے کے اندر چھپا ہے شیر اس کوئے میں جھانکا وہاں اسے اپنا ہی پرتیبیمب دکھائی دیا اسے دوسرا شیر سمجھ کر اسے ماتنے کے لیے کوئے میں کوٹ پڑا کوئے سے باہر نکل نہیں پایا اور بیچارہ مر گیا تو بچوں اس طرح خرگوش نے اپنی چطورائی سے اس شیر سے جنگل کے سبھی جانوروں کو چھٹکارہ دلایا سبھی جانوروں نے خرگوش کی تعریف کی اور سارے جانور خوشی خوشی پھر سے جینے لگے ایک جنگل میں ایک خرگوش اور کچھوہ رہتے تھے خرگوش کو بڑا گھمند تھا کہ وہ تیز دوڑ سکتا ہے وہ کچھوے کی دھیمی چال کو دیکھ کر کھلی اڑاتا تھا ایسے میں ایک دن کیوں کچھوہ کاکا کیا تم میرے ساتھ دوڑ لگاؤگے کیوں نہیں ہم دونوں میں جو جیتے گا اسے بڑھیا انام ملے گا ایسا ہی سہی اب اس دوڑ کو دیکھنے کے لیے جنگل کے سارے جانور بڑی اتھ سکتا کے ساتھ وہاں پہنچے ہم دونوں میں سے جو پہلے اس دور والے پہاڑی پر پہنچے گا سمجھو وہ جیتا ٹھیک ہے دوڑ شروع ہوئی خرگوش تیز دوڑنے لگا کچھوہ جیرے جیرے چلنے لگا خرگوش اور تیز دوڑنے لگا کچھوہ وہی دیرے دیرے چلنے لگا اب اس طرح تھوڑی دور جانے کے باد خرگوش پیچھے مڑ کر دیکھا اسے کچھوہ کہیں دکھائی نہیں دیا یہ کچھوہ ابھی نہیں آنے والا چلو تھوڑی دیر آرام کر لیں اب ایسے آرام کرتے کرتے خرگوش کی آنکھ لگ گئی کچھوہ دیرے دیرے خرگوش کے پاس پہنچا اور چپ چاپ اسے پار کر چلا گیا اب اچوک کچھ دیر بعد خرگوش کی آنکھ کھلی اور اٹھ کر وہ پہاڑ کی اور دوڑنے لگا وہاں پہنچ کر اس نے کچھوے کو دیکھا اور کہا دوست تم ہی جیتے مجھے ماف کرو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ گرو کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے بہت پہلے سریو ندی کے تٹ پر ایک جامون کا پیڑ ہوا کرتا تھا انجی نام کا ایک بندر اس پیڑ پر لگے جامون کھاتا اور آرام سے رہتا تھا اسی ندی میں انجی کا دوست مکر نام کا مگر بھی اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا انجی اپنے دوست کو بھی ہر روز جامون کھلاتا تھا ایسے میں ایک دن ہر روز کیول ہم دونوں ہی کھاتے ہیں آج کچھ جامون بھابی کے لیے بھی لے جاؤ ٹھیک ہے دوست بہت میٹھے ہیں کہاں سے لائے میرے دوست انجی اور میں ہر روز اسے کھاتے ہیں آج تمہارے لیے لائے ہوں واہ اگر یہ جامون اسے کھاتا ہے یہ سوچ کر ایک دن مکر کی بیوی روتے ہوئے اپنے پتی سے کہتی ہے میں بیمار ہوں وید نے کہاں ہے کہ بندر کا جگر کھانا ہی اس بیماری کا علاج ہے آپ ترن اپنے دوست انجی کا جگر لے آؤ انجی میرا پیئے دوست ہے میں اس کا جگر نہیں لائے سکتا آپ مجھے پیار نہیں کرتے اس لیے آپ نہیں لانا چاہتے مت رو اسے کچھ نہ کچھ کہ کر لے آتا ہوں دوست آج تمہیں میرے ساتھ میرے گھر دعوت پر آنا ہوگا مجھے تیر نہ نہیں آتا کیسے آؤں تو کیا ہوا اپنی پیچ پر تمہیں بٹھا کر دھیان سے لے جاؤں گا ٹھیک ہے پھر آتا ہوں چلو 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 بندر 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 جگر ہی اس کا علاج ہے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے اپنا جگر پیڑ پر رکھا ہے تاکہ وہ گیلا نہ ہو جائے چلو واپس لوڈ کر لے آتے ہیں ٹھیک ہے واپس لوڈ کے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ تم ایسے دھوکے باز دوبارہ ایسی گلتی مت کر نا کئی دن پہلے ایک گاؤں میں دو بلیاں رہتی تھیں جانتے ہیں ان کا نام کیا تھا لالو اور کالو وہ دونوں بڑے اچھے دوست تھے بوک لگی ہے دوست مجھے بھے بوک لگی ہے چلو کھانے کے لیے کچھ ڈونڈ چلو اس گھر میں ڈونڈتے ہیں دوست چلو ر دونوں میووووو wahr کچھ دوست تو کچھ کیا ڈ smok موسیقی تمہیں کچھ ملا؟ نہیں کچھ نہیں ملا سیوہ مار کے مجھے بھی کچھ نہیں ملا چلو اور دونتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں موسیقی 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 اے روٹی میری ہے نہیں یہ میری ہے موسیقی 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 ارے ارے ٹھہرو یہ روٹی میں نے دیکھی اس لئے یہ میری ہے یہ موسے ملا یہ روٹی میری ہے میری ہے یہ میری ہے نہیں میری ہے میں اسے تم دونوں میں برابر بانتا ہوں یہ ٹکڑا بڑا ہے ارے اب یہ ٹکڑا بڑا ہے بلیاں حیران ہو کر دیکھتی رہ گئیں ایک جنگل میں ایک شیر اور چوہا رہتے تھے ایک دن دوپہر کو نٹکھٹ چوہا کھیلتا پھورکتا سوٹے ہوئے شیر پر جاگلتا ہے شیر مہراج مدد کھانا مجھے کانے سے آپ کی بھوک نہیں مٹے گی مجھے یدی آپ چھوڑ دوگے تو کسی دن میں آپ کے کام آؤں گا تو اتنا چھوٹا ہے بلا تو کیا میری مدد کرے گا جا اب شیر ایک دن جنگل میں ٹہلتا ہوا ایک شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے بچاؤں بچاؤں چوہا شیر کی آواز سن کر آتا ہے اور جال کو اپنے دانتوں سے کتر کترک شیر کو چھوڑا دیتا ہے اب اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا بچو یہی کہ کسی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا وہ بتخ پالتا تھا میں پھارا میں پھارا بذ 힘들éo فاہا زندگری میں پھارا بین میں ف teamwork کسی بشیر وہ ایک زندگی ایک بطا سونے کا انڈا دیتی ہے سونے کا انڈا اس سے میرے سارے دکھ در ہو جائیں گے اب بطا ہر دن ایک سونے کا انڈا دیتی ہے کسان دھیرے دھیرے دھنوان ہو گیا ایسے میں ایک دن کیوں جی بطا کے پیٹ میں بہت سارے سونے کے انڈے ہوں گے کیوں نہ سبھی ایک ساتھ نکالنے ہم پھر بہت ہمیر بن جائیں گے ایسا ہی کرتے ہیں کسان بطا کا پیٹ کار دیتا ہے سیوہ خون اور اتڑی کے کچھ نہیں ملا تو ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا بچو لالچ بری بلا ہے ایک جنگل میں ایک کووہ گھونسلا بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا یہ جگہ بہت بڑیا ہے میں یہاں انڈے دیتی ہوں اور سکھتی ہوں کووہ ایک ایک تن کا جوڑ کر گھونسلا بناتی ہے اس میں وہ انڈے دیتی ہے اسی پیڑ کے پاس ایک بل میں ایک سامپ رہتا تھا ایک دن سامپ نے گھونسلے میں رکھے انڈے دیکھے موسیقی موسیقی جب کووہ گھونسلے میں نہیں تھا تو سامپ آ کر ایک ایک کر کے سارے انڈے کھا گیا لوٹنے پر انڈے نہ پا کر کووہ بہت اداس ہوا میرے انڈے کہا گے کچھ سمائے بعد کووہ نے پھر انڈے دیئے پھر اسی طرح سامپ انڈوں کو کھا گیا کووہ لوٹا انڈے غائب بڑا چنتت ہوا وہ سوچنے لگا کہ بھلا انڈے غائب ہوتے کیسے ہیں میرے انڈے کہا گے کچھ سمائے بعد کووہ نے پھر انڈے دیئے پھر باہر جانے کے بہانے وہ پاس والے پیڑ پر چھپ گیا سامپ آدت سے مجبور پیڑ پر چڑھ کر انڈے کھانے لگا اسے دیکھ کووہ نے سامپ کو رکنے کی کوشش کی پر اس افل رہا کووہ اڑتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ آخر سامپ سے کیسے چھٹکارہ ملے گا تب ہی اس کی نظر راج محل میں مہارانی پر پڑی جو اپنی سکھیوں کے ساتھ کنڈ میں نہا رہی تھی اب بچوں پاس ہی رانی کے وسط وہ گہنے رکھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر کووہ کے دماغ میں ایک اپائے سو جھا کووہ نے فوراں رانی کے گہنوں کو بکھیر کر ہیرو سے جڑے ہار کو چونچ میں دبوچ کر اڑنے لگا دیکھو کووہ رانی کا ہار لے کے اڑھ رہا ہے سپاہیوں جاؤ اسے پکڑو 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 سپاہی کووہے کا پیچھا کرنے لگے پکڑو پکڑو کووہ اڑتا ہوا سامپ کے بل کے پاس پہنچ جاتا ہے پکڑو پکڑو ہار کو بل میں ڈال دیتا ہے اب بچو سپاہی سامپ کے بل کو پھوڑنے لگے ہیں سامپ باہر نکلتا ہے سپاہی اسے مار ڈالتے ہیں اور ہار لے کر لوڑتے ہیں سامپ کو مرا دیکھ کووہ بہت خوش ہوتا ہے اب پھر کووہ اڑے دیتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی جیون بسر کرتا ہے تو بچوں اسے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے خون سکتے سوج بوجھ کے ساتھ کسی بھی سمسیا کا حل خونڈا جا سکتا ہے بہت سال پہلے بچوں سمندر کے کنارے ایک گام تھا وہاں ایک کووے کا جھنڈ رہتا تھا وہ آپس میں یہ شرط لگاتے کہ کون سب سے زیادہ تیز اڑ سکتا ہے یا کون سب سے زیادہ دور اڑ سکتا ہے وغیرہ ان سب ہی شرطوں میں ایک کووہ ہمیشہ جیتتا رہتا ہے وہ کیول جوشیلا ہی نہیں بلکہ کئی کرتا میں بھی کرتا تھا وہ بڑے گھمنڈ سے کہتا تھا کوووں میں ہی نہیں پکشیوں میں بھی میں ہی سب سے تیز ہوں اب ایک دن ہنسوں کی ٹولی اڑتے ہوئے وہاں آرام کرنے اُتری اب ہمیں چلنا جاہیے کون ہو تم کہاں جا رہے ہو ہم اس دیش سے دوسرے دیش چاہ رہے ہیں گرمیوں کے بعد لوٹ آئیں گے کیا مجھ سے بھی دور اڑ سکتے ہو تمہارا ہم سے کیا مقابلہ ہم کئی دیش گھومتے رہتے ہیں تو مجھ سے مقابلہ کروگے بھلا تمہارا میرا کیا مقابلہ تم اور کوووں سے مقابلہ کرو تمہیں ڈر ہے کہ تم ہار جاؤگے اسی لیے ایسے بولتے ہو ٹھیک ہے مقابلہ شروع ہوا کووہ اپنے کرتوے دکھانے لگا ہنس بڑے آرام سے اُڑ رہا تھا تھوڑی دیر بعد کووہ تھک گیا اور کرتوے بند کر آرام سے اُڑنے لگا ویسے اُڑتے اُڑتے سمندر میں دور اُڑ گیا بہت تھٹ گیا ہوں یہاں آرام کرنے کے لیے کوئی تھٹ بھی نہیں ہے ہلے سر چکرہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ اب بچاؤ بچوں اس سے تمہیں کیا سیکھنے کو ملا کھمنڈی کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے موسیقی